بڑھتے ہوئے اب بات امریکی راشتبتی چناؤں کی بھی کر لیتے ہیں اسی سے جھوڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کو راشتبتی چناؤں میں باہری طاقتوں کے دخل کا ڈر ستا رہا ہے امریکی خوفے ایجنسیوں کو آشنکہ ہے کہ راشتبتی چناؤں میں باہری دیش گڑھ بڑی پھیلا سکتے ہیں رسے بچنے کے لیے وہ الٹ ہے اور کچھ لوگوں کے بارے میں جانکاری دینے والے کو دس ملین ڈالر تک کے انعام کی گھوشنا کی گئی ہے نیوز ایٹین انڈیا کے اوپی تیواری کی خبر کے مطابق امریکہ کی راجنطک سرکشہ سیوہ نیائے ویبھاگ میں بقاعدہ پوسٹر نکال کر جانکاری بھی عام لوگوں سے ساجہ کر دی گئی ہے اس میں انہوں نے ایرانی سائبر فرم پر آروپ لگایا ہے کہ اس نے سال دو ہزار بیس کی امریکی راشتبتی چناؤں کو پر بھاوت کرنے کا پریاست کیا تھا امریکی ایجنسی کو ڈر ہے کہ یہ سائبر فرم ایک بار پھر سے ایسی کوشش کر سکتی ہے اور اس بارے میں جانکاری دینے والے کو دس ملین ڈالر تک کا انعام دینے کی گھوشنا کر دی گئی ہے اسی طرح ایران کے اسلامیک ریواللشنالی گارڈ کوپس سے جڑے ہوئے کچھ ایسے لوگوں کی تصویریں جاری کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے دو ہزار چوبیس کی امریکی چناؤں میں دخل دینے کی کوشش میں کئی سائبر آپریشن کیے ہیں اور اگر کسی کے پاس ان ویقتیوں کے بارے میں جانکاری ہے تو سوشنا دینے پر اسے دس ملین ڈالر تک کا بڑا انعام دیا جا سکتا ہے اور اب بس کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اور پھر امریکہ میں نئے راشترپتی کا فیصلہ شروع ہو جائے گا امریکہ بگ بوس کون بننے جا رہا ہے اس کے لیے سترہ کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ بھارتیے مول کے ووٹرز نے کچھ سیٹو پر ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں ووٹ پڑے گا کیا یدھ رکے گا ووٹ پڑے گا کیا یدھ اور بھڑکے گا غزہ کی نونسٹوپ تباہی کے بیچ یوکرین اور روس کے تابڑ توڑ حملوں کے بیچ بیروت کو برباد کرنے والی بمباری کے بیچ کچھ ہی گھنٹے بعد امریکہ میں چناؤں ہیں دنیا کا سب سے پرانا لوگتند جس پر پوری دنیا کی نظر ہے غزہ لبنان ایران اور اسرائیل کے مسائل حملوں کے بیچ بہت بڑا مقابلہ بس کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گا پیسل ڈیموکراتک پارٹی کی کملا ہریس یا پھر ریپبلکن پارٹی کی ڈانلڈ ٹرم امریکہ کا بوٹنگ میٹر اس وقت ریپبلکن یعنی لال اور ڈیموکرات یعنی نیلے رنگ کے بیچ لگاتار تیزی سے گھوم رہا ہے کون بنے گا امریکہ کا نیا راشت پتی یہ صرف امریکہ کے چناؤں کا ہی نہیں پوری دنیا کا سوال ہے ایک ایک ووٹ کو لے کر امریکہ میں کاتے کی ٹکر ہے امریکہ میں اس ہنگا میں دھماکے دار پرچار اور اس شو رو گل کے بیچ کملا ہریس یا ڈانلڈ ٹرم امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کے آٹھ سو کروڑ لوگ پوچھ رہے ہیں کون بنے جا رہا ہے امریکہ کا سوپر بوس کیا امریکہ کا نیا راشت پتی یود روک پائے گا یا پھر نیا یود بھڑکائے گا بھارت کا سوال کملا ہریس یا پھر ڈانلڈ ٹرم جو بھی چن کر آئے کس سے ہوگا بھارت کا زیادہ فائدہ سوال کچھ جو بھہرم سوال کن شکہ سوال کنی نیمان سوال کنی نمیان شکہ شخت بھارت کا فائدہ کس کے راشت پتی بننے پر ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر ڈانلڈ ٹرمپ راشت پتی بنے تو سمجھ لیجئے کہ بھارت اور امریکہ کے سمبند اور مضبوط ہوں گے ڈانلڈ ٹرمپ اور نریندر موڈی کی کیمسٹری دنیا نے امریکہ میں ہاؤڈو موڈی سے لے کر احمد آباد میں نمستے ٹرمپ تک دیکھئے 2019 میں امریکہ کے ٹیکسس میں ہاؤڈی موڈی والا شو ہوا 2020 میں احمد آباد کی سٹیڈیم میں نمستے ٹرمپ والا شو دیکھ کر خود ٹرمپ حیران رہ گئے دی لگن اس بار بڑا سوال ہے کہ بھارت کے لیے کون زیادہ فائدے من ثابت ہوگا ڈانلڈ ٹرمپ یا پھر کملا ہیرس یہ بات ہم امریکہ کے چناؤں کے مدعوں کو دیکھ کر انہیں سمجھ کر بہتر طریقے سے جان سکتے ہیں امریکہ کے چناؤں میں پانچ بڑے مدعوں جن پر سترہ کروڑ امریکی بوٹرز کا پیسلہ بیلٹ باکس میں بند ہو جائے گا امریکہ کے چناؤں میں سب سے بڑا مدعہ ارخیوستہ دوسرا ایمیگریشن یعنی امریکہ میں اپرواسیوں کا آنا تیسرا ہے ابوٹشن یعنی گرپات کا مدعہ کملا ہیرس مہیلاؤں کو گرپات کے ادھکار کے حنن کا ڈر دکھا کر سمرتن جھٹا رہی ہیں جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس راشت پتی بنیدو امریکہ میں باہری ہاوی ہو جائیں گے ٹرمپ اور کملا ہیرس دونوں کی ٹککر زبردست ہیں ان سب کے بیچ امریکہ کے چناؤں میں بڑا مدعہ ٹیکس ہے ٹرمپ آم لوگوں پر ٹیکس کم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ امریکہ کے آیات پر 10% سے زیادہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں اور دلیل ہے کہ اس سے آم لوگوں پر ٹیکس کم کرنے میں مدد ملے گی کملا ہیرس کا دھیان مڈل کلاس پر ہے اور اس لیے وہ امیر امریکی ناغری کو پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانا چاہتی ہے اور امریکہ میں راشت پتی چناؤں لڑنے والی کملا ہیرس پہلی محلہ ہے وہیں ڈانلڈ ٹرمپ لگاتا تیسری بار راشت پتی چناؤں لڑ رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ پانچ بڑے مدد جو پوری کی پوری بازی پلٹ دینے والے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کو دنیا کی کرپٹو کرنسی کیپٹل بنانا چاہتے ہیں انہوں نے ستمبر مہینے میں ہی اپنے بیٹوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی پلیٹ فارم لانچ کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ بھارت سے ویپار بڑے لیکن وہ ٹریڈ بیریئر کو لے کر بھارت کے خلاف رہے ہیں مئی 2019 میں ٹرمپ نے بھارت کو تیریف کنگ بتاتے ہوئے کڑے قدم اٹھائے تھے ٹرمپ چاہیں گے کہ بھارت اپنے بازار کو لے کر کھلا روخ رکھے نہیں تو امریکہ بھارت سے ایکسپورٹ ہونے والے سمان پر تیریف یعنی آیات کر لگائے گا اس سے امریکہ ایکسپورٹ ہونے والی دوہ کپڑا ان کے ادیوک پر اثر پڑے گا ساتھ میں بھارت کے آئی ٹی سیکٹر پر بھی گہرا اثر پڑے گا بھارت چاہے گا کہ امریکہ ویدیشی نیویش کے زریوں میں آگے بنا رہے لیکن ٹرمپ کی سخت آرثک نیتیوں کو لے کر تھوڑی آشنکہ بنی رہی ہے بھارت کی دوسری فکر ہے امریکہ کی ویزا پولیسی ٹرمپ اور کملا ہیریس کے بیچ دوسری بڑی ٹک کر ایمیگریشن کو لے کر ہے ایمیگریشن یعنی اپرواسیوں کی بڑتی تعداد امریکہ میں بڑا مدہ ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ لاکھوں عبید اپرواسیوں کو امریکہ سے باہر کر دیں گے جبکہ کملا ہیریس کی پارٹی یعنی ڈیموکرائٹس اپرواسیوں کو لے کر سخت نہیں مانی جاتی ٹرمپ راشتبتی بنے تو H1B ویزا پر اثر پڑنا تیہ ہے H1B یعنی وہ ویزا جس کے ذریعہ امریکی کمپنیاں ویدیشی لوگوں کو نوکریاں دیتی ہیں اس میں بڑی تعداد بھارتیوں کی ہے جو امریکہ کے سوفیئر انڈسٹری سمیان کئی شیطروں میں کام کر رہے ہیں اس لئے ٹرمپ راشتبتی بنے تو اپنی امریکہ فرسٹ والی نیتی پر آگے بڑھیں گے اور اس سے بھارتیوں کو H1B ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا یعنی امریکہ کی جوب مارکٹ میں بھارتیوں کیلئے موقع کم پڑ جائیں گے 2016 میں ٹرمپ نے راشتبتی رہتے ہوئے امریکہ اور میکسکو بارڈر پر سب سے بڑی دیوار بنانے کا اعلان کیا تھا ان کا ماننا ہے کہ ویدیشی امریکہ کے خون میں زہر گھول رہے ہیں ان کے کاریکال میں سالے تین لاکھ اپرواسیوں کو امریکہ سے باہر نکال دیا گیا تھا حالکہ دوسرا سچ یہ بھی ہے کہ 2013 میں ڈیموکرائٹ راشتبتی براک اوبابا امریکہ نے 4 لاکھ 23 ہزار اپرواسیوں کو امریکہ نکالنے والا آدھے جاری کیا تھا ایک تو ہے مدہ امیگریشن کا جو کون لوگ وہاں پر آ کر رہ سکتے ہیں کون لوگ کام کر سکتے ہیں پرانتو جو پور راشتبتی ڈاللڈ ٹرمپ کا ہے ان کا کہنا ہے that ہماری کنٹری ہمارے دیش کو it has been captured by foreigners وہ ان کو آنے کا اور illegal immigrants ایسا نہیں جو legally وہاں پر آئے ہیں کام کرنے کے لیے پرانتو illegally ان کا جو دکشن border ہے میکسکو سے جو ملتا ہے وہاں سے پچھلے 3,3 سال میں بہت سے لوگ وہاں پر آئے ہیں تو ان کا کہنا ہے جو میں یہ سب روکوں گا کملا ہیریس کے پریوار کی جڑے بھارت سے جڑی ہیں اور وہ ویزا کو لے کر اداروادی روک رکھتی ہیں لیکن بطور اپراشتبتی انہوں نے بھارت پر کئی سخت ٹپڑیاں بھی کی ہیں ویدیش نیتی کو لے کر کملا ہیریس اور ڈانلڈ ٹرم دونوں کا فوکس چین بھی ہے ایسے میں چاہے ڈیموکرائٹ ہو یا پھر ریپبلکن پارٹی دونوں بھارت کو چین کے خلاف ایک بڑے counterbalance کے طور پر دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں بھارت اور امریکہ کے بیچ قریبی کوٹ نیتک ساجداری دکھنے کو ملی ہے پھر چاہے quad ہو یا پھر two plus two dialogue جس میں دونوں دیشوں کے ویدیش منتری اور رکشہ منتری ملاقات کرتے رہے امریکہ کے اس چناؤں کو لے کر سب سے بڑا الٹ فیر ہونے کی بھی خبر ہے پچھلی بار کی طرح ڈانلڈ ٹرمپ کافی تناؤں میں نظر آ رہے ہیں اور اس چناؤں میں 93 سیٹ ایسی ہے جہاں ٹرمپ کا چناؤں پھستا ہوا نظر آ رہا ہے تو امریکہ کے راجشپتی چناؤں پر سب کی نظریں ہیں کئی سارے ایسے بڑے مددے ہیں جو اس چناؤں میں رہنے والے ہیں اور اسی کے ذریعے جو وہاں کی جنتہ ہے وہ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچے گی آپ کو بتا دیں کہ چناؤں کو لے کر ایک بڑا الٹ فیر ہونے کی بھی خبر ہے کیونکہ پچھلی بار کی طرح ڈانلڈ ٹرمپ اس وقت کافی تناؤں میں نظر آ رہے ہیں امریکہ کے چناؤں کو لے کر ایک دلچسپ بات جان لیجئے یہاں کا چناؤں گدھے اور ہاتھے کا مقابلہ بھی کہا جاتا ہے گدھے کا چن ڈیموکراتک پارٹی کا پرتیق ہے جبکہ ہاتھی ریپبلکن پارٹی کا پرتیق ہے امریکہ کے چناؤں میں ان دونوں چنہوں کا استعمال 1870 سے ہو رہا ہے امریکہ میں راجپتی پت کے چناؤں کی پرکریہ بہت الگ ہے اور جٹل بھی ہے لیکن آپ اس گرافکس کو دیکھ کر آرام سے سمجھ جائیں گے اس میں پہلا چرن پرائیمری کہا جاتا ہے جس میں پارٹی سدس سے اپنا سرفشریشت پرتیمیتی چنتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں راشتی سمبیلن جس میں راجپتی پت کے امیدوار اوپ راجپتی پت کے لیے اپنا امیدوار چنتے ہیں اس بار کاملا ہیریس نے ٹیم والس کو اپنے اوپ راجپتی کے طور پر چناؤں جبکہ ٹرمپ نے جی ڈی وینس کو چنا ہے اس کے بعد ہوتا ہے آم چناؤ جس میں امریکہ کے ہر راججے میں لوگ ایک راجپتی اور ایک اوپ راجپتی کے لیے ووٹ کرتے ہیں چوتھا چرن ہوتا ہے الیکٹرال کالیج ہر راججے کو ایک نشش سنکھیا میں الیکٹر ملتے ہیں یہ سنکھیا سنسد میں راججے کے پرتنطب کے آدھار پر ہوتی ہے آم چناؤ کے بعد الیکٹر ووٹ ڈالتے ہیں اور آدھے سے زیادہ ووٹ پانے والا امیدوار جیتا ہے امریکہ میں قریب دس راججے ایسے ہیں جنہیں سونگ سٹیٹ کہا جاتا ہے جو اصلی معنی میں راشت پتی کا فیصلہ کرتے ہیں اس بار امریکہ میں سات راججے ہی ایسے بتائے جا رہے ہیں جہاں ووٹوں کا سونگ بڑا فیصلہ کر سکتا ہے ایریزونا نیوادہ ویسکونسن میشیگن پینسلوینیا نورت کیرولینہ جوجیا اگر جیسے وشو کے حالات ہیں جیو پولٹیکل جیسے ترمائل ہے اتھل پتھل ہے تربلنس ہو رہی ہے اس میں امریکہ کی لیڈرشپ بہت ہی مہتپون ہے تو اسی لیے جو بھی وہاں پر آئے گا اور ایسے کانٹے کی ٹکر ہے وہاں پر بلکل ہی پولرائیز سیچوئیشن ہے اور اسی لیے بلکل کچھ بھی بتانا یہ اس سمیں سمبھب نہیں ہے جو ان دونوں نیتاؤں میں سے کون بن کر آنے والا ہے اب سوال ہے کیا ہوتا ہے سوئنگ سٹیٹ امریکہ میں کل راجے ہیں پچاس اس میں الیکٹرول بوٹ کی تعداد ہے پانسوارتیس جس میں جادوی آگڑا دو سو ستر بن جاتا ہے اب اس آگڑے میں سوئنگ سٹیٹ ہار جیت میں اہم بھومی کا نباتے ہیں اس بار سات سوئنگ سٹیٹ میں تیرانوے سیٹیں ہیں اب مثال کے طور پر پینسلوینیا کی 19 سیٹوں میں اگر ایک امیدوار 10 سیٹ جیتتا ہے اور دوسرا 9 تو 10 سیٹ جیتنے والے کو پوری کی پوری 19 سیٹ دے دی جائیں گی اس لیے سوئنگ سٹیٹ ہی نرنائک ثابت ہوتے ہیں وہ سادھارن بات ہے کہ لوگ کسے چاہتے ہیں کسے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ بیٹھے وائٹ آؤس میں پریزیڈنٹ بن کے یا کملا ہیریس اس کا حساب کتاب کرنا اس کی گنتی کرنا بڑا مشکل ہے لیکن اب جو ہے کچھ تو فیصلہ ہو چکا ہے وہ سامنے آئے گا باقی لوگ فیصلہ کریں گے وہ بھی شگر سامنے آ جائے گا یا کہیں کہ پورا امریکہ میں کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود الیکٹرال ووٹ میں جیتنے والا مدوار جیت جاتا ہے اس لیے اس بار بھی سب سے زیادہ پرچار سوئنگ سٹیٹس میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کے وہ سوبے ہیں جہاں ریپبلکن اور ڈیمکراتز کے بیچ لڑائی اکثر بہت قریبی ہوتی ہے پوری دنیا کی نظر اب امریکہ کے چناؤ پر ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھارت سمیت پوری دنیا پر اس کا اثر ضرور پڑے گا اس کے بعد انتظار ہوگا نتیجوں کا اور پھر اگلے سال 20 جنوری کو امریکہ کی نئی سرکار شپت لے گی جس کا کارے کار چار سال کا ہوگا چناؤ پر ہے